اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتن من لسانی یفکہم قولی ربی یسر ولا تغشر و تمم بالخیر اللہم لا صحل الا ما جعلتا سخلا و انت تجعل الفضن اذا شئتا سخلا اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم صورت النمل کی آیت نمبر ففٹی نائن سے آن ورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کی تعریف اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا جس نے ہمیں یہ سہولیات اور یہ وسائل اور بے شمار نعمتیں عطا کی جس نے ہمیں یہ محلت عطا کی اور خاص کر جس نے ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمایا رہے اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس پر قائم رہنے کی اور اس کے استقامت کی اس پر ہمیں توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص کر آخرت کی خاص کام یا بھی اپنے خاص فضلوں پر ہمچے ہمیں عطا فرمائے آمین جا رب العالمین اس سے پہلے ہم نے جو پچھلی مجلس میں سبق دیکھا تھا آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 58 تک اس کو ایک دفعہ ترجمہ اس کا دہوراتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرمایا آیت نمبر 45 سے انور یقینا ہم نے سمود کی طرف ان کے بائیس سالے کو بیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جگڑنے لگے آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے وہ کہنے لگے ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بچہ گونی لے رہے ہیں آپ نے فرمایا تمہاری بچہ گونی اللہ کے ہاں ہیں بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو اس شہر میں اس شہر میں نو سردار تھے جو زمین میں فساد پھلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کھا کر اہد کیا کہ رات کو ہی صالح اور اس کے گھر وانوں پر ہم چاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی اور وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے آپ دیکھ لے کہ ان کا مکر کا انجام کیسا کچھ ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی کون کو سب کو غارت کر دیا یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پھر حیزگار تھے بال بال بچا لیا اور لوت کا ذکر کر علیہ السلام جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہو یہ کیا بات ہے کہ تم غورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہرت کے لیے آتے ہو حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو قوم کا جواب باجز اس کہنے کے اور کچھ نہ تھا کہ آل لوت کو اپنے شہر سے دربدر کر دو یہ تو بڑے پاکباز بن رہے ہیں پس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بجز اس کی بیوی کے سب کو بچا لیا اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں سے ہم لگا ہی چکے تھے اور ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسا دی پس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ہوئی یہ قوم لوت اور قوم سمود کا ذکر پچھلی پچھلے رکوب میں جو ہم نے پچھلی مجلس میں دیکھی تھی کچھ آیات اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کچھ اور رسولوں کا بھی ذکر جس میں حضرت سلمان علیہ السلام حضرت ابداہیم علیہ السلام اور اس سے پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی کچھ انبیاء کا ذکر اور یہ ذکر ہمارے سامنے بار بار یاد دیہانی کے لیے نصیحت کے لیے جیسا کہ اللہ صلی اللہ عنہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں بہت ساری جگہوں پر کہ یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں جو نصیحت پکڑنا چاہتے ہیں جو شعور رکھتے ہیں جو کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو یقینا ہمارے لیے آج یہ کہانی نہیں اس میں نصیحت ہے کہ آج ہم اپنے روئیوں کو اور اپنے کردار کو اور اپنے ایمان کی اور دیگر معاشرتی جو معاملات ہیں ان میں جہاں ہمارا سٹیٹس ہے جو ہماری پوزیشن ہے جو ہمارا روئیہ ہے اس کو ہم پرکھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں صحیح سمت میں ہمیں راہنمائی فرمائے آمین بڑھتے ہیں اگلی آیات کی طرف آیت نمبر ففٹی نائن سے آن وارڈ آج ہمارا سبق ہے آیت نمبر ففٹی نائن سے اب واپس نبی قیمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور مشرقین مکہ کے جو معاملات ہیں یا مشرقین مکہ جو ہے ان کے ساتھ کچھ جو مقالمہ ہے اس کا آگے ذکر ملے گا آگے بڑھنے سے پہلے ہم تمہید کے طور پر یا دیہانی کے طور پر ہم سمجھ لیتے ہیں ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں کہ مشرقین مکہ جو شرق کرتے تھے یا جو شرق کی گمراہی میں شرق کے گناہوں میں شرق کی بیماری میں جو وہ ملووث تھے تو ان کا فلسفہ کیا تھا ان کے شرق کا فلسفہ یہ تھا کہ بہت ساری ہستیاں اللہ کے پرانی پہلے گزری ہوئی ہستیاں کوئی بزرگ کوئی اولیاء کچھ کرامات والی شخصیات ایسی ہیں جو اللہ کے بہتی مقرب بندے رہے ہیں اللہ کے بہتی قریب رہے ہیں اللہ کے لادری رہے ہیں اور اللہ کے ہاں وہ ہماری کفالت کرنے یا ہماری سفارش کرنے پر وہ قادر ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو مختلف طرح کے جو کام ہیں وہ تفویز کر رکھے ہیں لہٰذا ان کی جو جو بھی انہوں نے اپنے اقائد گھڑے ہیں اس کے مطابق وہ ان ہستیوں کو فکارتے ان کے مدد طلب کرتے اور ان سے مناجات اور دعائیں وغیرہ جو ہے وہ کرتے ہیں اور یہ شرق کی قسم جو ہے ہم نے دیکھا اس سے پہلے ذکر ہوا حضرت نور علیہ السلام جب شرق کے اگنس توحید کا درس لے کر سب سے پہلے رسول بنے شرق کے مقابلے میں تو اس وقت کی جو شرق کی قسم تھی یہی تھی جو بعد میں موڈیفائی ہو کر مختلف صورتوں میں مختلف طریب مختلف حیت جو ہیں وہ اپنائی اس نے تری ڈی بھی ہو گئی اس میں بہت سے پہلے شبیح ہیں تھی پھر بعد میں پتھوں کو اور لکڑی وغیرہ کو تراش کر بنایا جانے لگا اور دھاتوں کو ڈھال کر بھی بطو وغیرہ کو بنا دیا جانے لگا لیکن ان کے پیچھے فلسفہ ان کا یہی ہے کہ وہ ہستیاں جو ہیں جن کو وہ پکارتے ہیں وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھی اور وہ ان کی سفارش یا ان کی بہاق پر اللہ تعالیٰ سے فرمائش کرنے والے تھے تو اس لیے وہ ان کو پکارتے تھے یہ ان کا فلسفہ تھا ادروائز وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف جو ہے ما سوائے کچھ خصوصیات کے یا کچھ کچھ مزید ہدایت کی ضرورت تھی اس کے علاوہ ان کو اللہ تعالیٰ کا تعارف جو ہے بنیادی تعارف جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر موجود تھا جو جگہ پر بہت سے جگہوں پر ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے اور خاص کر جب وہ مسیبت میں گھرے ہوئے ہوتے تھے تو تب جب ان کو یہ پتا چل جاتا کہ اب ان کے جو سو کال جو معبود ہیں وہ تو کسی کام کے نہیں رہے تو اس وقت تو وہ صحیح معنو میں جو دل کی گہرائیوں میں اندر جو پشیدہ ان کا ایک مطارف اللہ کا اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اللہ کو پکار دے پھر اللہ تعالیٰ اگر ان کو وہاں سے بچا لیتا تو واپس جیسے ہی وہ اس مسیبت سے مسیبت سے نکلتے تو واپس اسی گمراہی میں پھر واپس چلے جاتے بہرحال یہ ان کا رویہ رہا ہے یہ ان کا کردار رہا ہے اور اسی رویہ اور کردار کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے رویہوں کے اوپر بھی نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم ایک حدیث کا ریفرنس جو ہے وہ اس سے پہلے پڑھ آئے ہیں کہ دنیا میں جو جن چیزوں کو اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے یا جن کی جن کی عبادت کی جاتی ہے یا اس طرح کے الفاظ سے ان میں نفسانی خواہشات جو ہیں خواہش نفس جو ہے وہ سب سے بڑا بڑی بڑی چیز ہے جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہے تو لہذا ہمیں بھی اپنی نفسانی خواہشات اور اس طرح کے جو ہمارے معاملات ہیں ان کو ضرور اپنی ذہن میں رکھنا چاہیے اس میں کوئی دور آئی نہیں کہ مشرقین مکہ یا کفار کی طرف یہ آیات جہاں ملصوب ہیں لیکن قرآن مجید میں زندہ اور جعوید اللہ تعالیٰ نے ان کو کر دیا تو اسی لیے کہ ہم ان کو بار بار پڑھیں اور ان سے نصیحت حاصل کریں اور ہم بھی ایک جو صراطِ مستقیم ہے یا شاہرہِ مستقیم جو ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو گامزن رکھیں بارہ شروع کرتے ہیں اسی تمہید کے ساتھ انشاءاللہ آسانی ہوگی ہمیں اگلی آیات سمجھنے میں آیت نمبر ففٹی نائن تھے عوض باللہ من الشیطان الرعجیم قل الحمدللہ آپ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے سب تعریف اور سب شکر الحمدللہ تعریف اور شکر دونوں کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں سب تعریف اور سب شکر اللہ ہی کے لیے ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللَّذِينَ اور سلام ہے اُن بندوں پر اس کے ان بندوں پر یعنی اللہ کے ان بندوں پر جن نے اس نے چن لیا اور سلامتیر ہے یا سلام ہے ان چنے ہوئے بندوں پر جن کو اللہ نے چنا اور یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے کون ہیں وہ انبیاء اور رسل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن کر اپنی طرف سے اس کی نصیحت جی ہے یا اس کا کلام جی ہے یا اس کا پیغام جی ہے وہ ہمارے انسانوں تک دیگر انسانوں تک پہنچانے کے لیے ان کو چنا تو لہٰذا ان کے لیے ان پر سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو انہوں نے چن لیا ان پاکباز ہستیوں پر کیا اللہ خیرن بہتر ہے اما یو شرکون یا جنہیں وہ شرک شریک ٹھہراتے ہیں کیا اللہ بہتر ہے یا وہ ہستیاں جنہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اب یہ ایک کسچر مارک ہے یہاں پر کہ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ ہستیاں یا وہ معبود جن کو وہ اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہراتے ہیں یہ کفار سے بات ہو رہی ہے اور ہمارے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اب یہ کسچن جو ہے اس کی مزید اس کا جواب تو ہے وہ ڈیفنیٹلی نہیں لیکن اللہ بہتر ہے وہ شریک جن کو بناتے ہیں وہ یقیناً کسی بھی طور پر ممکن نہیں کہ وہ کسی بھی کسی بھی اللہ کی کسی بھی بنائی ہوئی جو کارنامے ہیں یا یہ جتنا کارہانہ قدرت جو چل رہا ہے اس میں کسی حصے کا ایک ہلکے سال کا ذرہ برابر بھی اپنا رول جو ہیں وہ پلے کر سکے اس سے پہلے بھی کچھ آیات گدری تھیں جس میں کوسٹن انسر تھا کہ مشرقین کے ساتھ سوال کیا گیا تھا کہ درہ بتاؤ کہ یہ کائنات جو ہے یہ کس نے بنائی تو مشرقین کا جواب تھا کہ اللہ یہ بتاؤ کہ اس میں یہ زندگی اور موت کون چلاتا ہے تو اس کا مطلب اللہ ان کا جواب تھا ان کے جواب ان سے پتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے تو اسی طرح کے کوششنان ہمیں کچھ اگلی آیات میں ملیں گی اور اللہ تعالی کی تعریف اللہ تعالی کو پہچاننے کے لیے جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو مشرقین پر ذکر کی جو آج ہمارے سامنے بھی یہ قرآن جوہاں وہ ذکر کر رہا ہے کہ ذرا یہ نشانیاں جوہاں ان کو پہچانو اور اپنے روئیے جوہاں ان کو ریویو کرو کہ دیکھو ذرا کہ وہ کون تھی ہستی ہے جو تمہیں پکار پکار کر یا جس نے تمہیں یہ نصیحت جوہاں وہ بار بار دہرانے کے لیے آسان کر کے ذکر کر دی ذرا اس ہستی کو پہچانو اور اس کے مطابق اپنے عمال جوہاں ان کو درست کرو الحمدللہ یہاں پر ہمارے یہ پارہ بھی مکمل ہو گیا پارہ نمبر انیس امن تو کیا پچھلے جو تھی آئیت تھی کہ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جس کے وہ شرک کرتے ہیں اب وہ اللہ کون ہے جس کو جس کے تعریف یا جس کو جو معبود ہے جس کے مقابلے میں وہ دسم کو شریک تہہراتے ہیں ذرا سے ان کی طرف نظریں ثانی کر لو کہ کیا جن کو وہ شریک تہہراتے ہیں وہ کوئی کسی قابل بھی ہیں کہ نہیں یا کس نے پیدا کیا وہ کون ہے جس نے پیدا کیا خلق السماوات والارد آسمانو کو اور زمین کو جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا وہ کون ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور کائنات کو پیدا کرنا یہ ایک بہتی وسیع ٹاپک ہے ہم میں سے پہلے کئی دفعہ پڑ چکے ہیں کہ اس کائنات میں جتنے ستارے سیارے جتنی موجودات ہیں ان کو ان کی تخلیق کرنا ان کا نظام قائم کرنا پھر ان کے نظام کو پھر مسلسل مطلب زندگی جو ہے دوام جو ہے اس کو دینا جب تک اللہ تعالی چاہے اور پھر اس کی ساری جو ضروریات ہیں ان کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ساری ساری ضروریات کو پورا کرنا اور پھر زمین کے اوپر مطلب یہ زندگی جو ہے اس کا سائیکل کس طرح سے چل رہا ہے اور ہر ہر جاندار اور بے جان چیز کے لیے زندگی جو ضروریات ہیں ان کو مہیا کرنا یہ سارا کا سارا جو ہے یہ صرف اللہ تعالی کی ہی قدرت ہے تو کس نے پیدا کیا اس پوری کائنات کو آسمانو اور زمین کو وَعَنزَلَ لَكُم مِّن السَّمَائِ مَاعًا اور اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی اور کون ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا یعنی بارش کی چکل میں یہ کون ہے جو پورا واتر سائیکل جو ہے جس کو ہم نے بہت دفعہ پہلے ڈسکس کیا ہے کہ بخارات اور کر بادل بنتے ہیں ہواوں سے پھر وہ میدانی علاقوں میں جاتے ہیں بارش برساتے ہیں پہاڑی علاقوں میں جا کر پھر واتر سٹورج جو ہے وہ وہاں پر بنتے ہیں جو سارا سال جو ہے ندی نالے چشمے بہتے ہیں اور پانی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور زمین کے اوپر اور زمین کے اندر جو انڈر واتر جو ٹیبل ہے اس کو بھی ٹاپ اپ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت سے تو یہ سارا جو نظام ہے نظام میں پانی جو ہے پانی کا جو سارا نظام جو ہے واتر سائیکل جسے کہتے ہیں تو یہ کون ہے جس نے یہ سارا واتر سائیکل تمہارے لیے مختص کر دیا انسان کے لیے اور کون ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تمہارے لیے اور پھر اس آسمان سے پانی اترنے کی وجہ سے فَعَمْبَتْنَا بِهِ خَدَائِكَ پھر ہم نے اگائے اس سے پھر ہم نے اس میں رونک والے باغات جو ہیں وہ بھی اٹھائے رونک والے باغات وہ باغات جو صرف اور صرف اللہ کی اس قدرت کاملہ جو ہے اسی کی اسی کی وجہ سے بنتے ہیں پھلتے پھولتے ہیں اگر اللہ نہ چاہے تو کسی بیچ میں سے پودا جو نہیں نکل سکتا ایک انسان جو ہے وہ چاہے کتنی بھی ٹکنالوجی اور کتنا ہی وہ اپنی قوتیں جو ہیں وہ صرف کر دے تو وہ صرف اللہ ہی ہے جو جس نے یہ باغات اگائے اور یہاں پر باغات ہے مراد جتنی کھیتی ہے جو انسان کے لیے براہ راستہ اور بلواستہ اس کے لیے اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے اور اس کے علاوہ باقی جتنے جاندار ہیں جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ساری کے ساری مخلوق جائے اس دنیا کے اوپر اس زمین کے اوپر وہ اس میں سمو جاتی ہے پھر یہ پھر ہم نے ہی اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے ہی یہ باغات جو رونک والے بارونک جن سے تم ہر طرح کا فائدہ اور اپنی زندگی جو ہے اس کو قائم و دائم رکھے ہوئے نہیں تھا تمہارے لیے کہ تم سب اگاتے ان کے درخت تمہارے لیے کوئی ممکن نہیں تھا کہ تم ایک درخت کو یا کسی بھی کھیتی کو یا کوئی پودا جو ہے وہ اگا سکتے یہی بیج ہے جس کو جو تمہارے ہاتھوں میں ہے اس کو تم جب جب بوتے ہو تو اس میں سے پودا نکل آتا ہے وہ پودا کیسے نکلتا ہے وہ کیسے جڑ پکڑتا ہے کیسے وہ تناور درخت بنتا ہے یا فصل کی صورت میں بنتا ہے تو یہ صرف اور صرف اللہ ہی اللہ ہی کا کام ہے یا اللہ ہی کی قدرت ہے اگر تم یہ کرنا چاہو تو تمہارے لیے ناممکن ہے ناممکنات میں سے ہے انسان اپنی زندگی کی ٹکنالوجی جتنی مردی استعمال کر لے ایک حد تھے آگے وہ اپنی کابش جہاں اس کو نہیں لے کر جا سکتا ہے آگے کچھ آیات آئیں گی اس میں ہم مزید بھی تھوڑا سا اس کو ڈسکس کریں گے لہذا اس ٹاپک کو ابھی یہیں پر اتنا ہی مختصر رکھتے ہیں جتنا ہمیں یہ آج سے پتا چلتا ہے کہ تمہارے لئے یہ ممکن نہیں تھا کہ تم اس بیج کو اگا سکتے یا اس بیج کو نشو نما پا کر اس کی جڑیں اور کومپل اور پتے نکال کر اس کو درخت کی صورت میں اس کو پروان چڑھا سکتے آ آ الہن کیا کوئی معبود ہے مع اللہ اللہ کے ساتھ کیا یہ ساری جو نشانیاں ہیں یہ سارے جو بڑے بڑے جو نشانیاں ہیں ان کو سامنے رکھ کر ذرا سوچ کر بتاؤ کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہو سکتا ہے جب ان ساری باتوں کا جواب جو ہے پہلے مشرقین سے مل چکا ہے کہ یہ سارے جو ہیں وہ اللہ ہی ہے جو ان ساری چیزوں پر قدرت رکھتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہو سکتا ہے یا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے بل ہم قوم یا عدلون بلکہ وہ لوگ سب ہٹھٹ رہے ہیں یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود یہ سارا کچھ شعور رکھنے کے باوجود پہچان لینے کے باوجود وہ اس کو قبول کرنے سے ہٹ رہے ہیں وہ اس کو اس نصیحت کو اپنانے سے ہٹ رہے ہیں اس سے وہ دور باغ رہے ہیں کیونکہ ان کے بہت سارے مادی معاملات جہاں وہ اس کے ساتھ جڑے ہمیں جس کی وجہ سے اگر وہ اس کو قبول کریں گے تو کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا کچھ ان کو غریب جتیم لوگوں کو جو مسکین لوگ ہیں ان کو گلے لگانا پڑے گا جو ان کی جو سفید کپڑے ہیں ان کے شایعان شان نہیں ہیں کچھ ان کو صرف کرنا پڑے گا اللہ کرام ہے جو ان کو اور جو کچھ کاروبار میں کچھ ان کو امانداری دکھانی پڑے گی جس کے اوپر ان کو چلنا جہاں منافع کم ہو جائے گا ان کی معاشرتی بہت سارے معاملات ہیں جن کو وہ سامنے رکھتے ہوئے اس مسیحت کو قبول نہیں کرتے اور ہٹ جاتے ہیں ہٹ رہے ہیں اس سے یہ ساری یہ ساری آیات دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ مشرقین کے لیے تھی کفار کے لیے تھی مکہ کے اس وقت کے لیکن ہر آیت میں ہمیں اپنے رویے اور اپنا جو نفس ہے اس میں جھانکنے کی ہمیں بہت ساری پہلو جو ہیں بہت سارے وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ کس طرح سے بعض دفعہ بعض دفعہ نہیں اکثر اوقات ہم بھی اللہ کی نصیت کو ہٹا دیتے ہیں اپنے آپ سے اللہ کی نصیت کو پرے کر دیتے ہیں اور اپنی منمانی اور اپنی مرضی اور اپنے ہی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تو یہ بار بار آئیتیں جو ہیں روپیٹ ہوتی ہیں اسی لیے کہ ہم بھی ان میں سے کچھ چیزیں جہاں وہ پک کریں ام من جالہ یا کس نے بنایا الارضہ زمین کو قرارا قرار کی جگہ پہلے ذکر ہوا تھا پوری کائنات کا تخلیق کرنے والا وہی ہے اللہ اور یہاں پر ہے کہ کس نے زمین کو قرار کی جگہ یا ٹھہرنے کی رہنے بہنے کی جگہ بنایا وہ بھی اللہ ہی ہے جگہ بنا دینا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کس طرح سے زمین جو ہے وہ سموتلی چل رہی ہے اس کے اندر جتنی جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روان دوان ہے زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی انسان کے لیے مسخر کی تاکہ انسان جو ہے وہ اس میں اپنی زندگی جو ہے اس کو برقرار رکھ سکے اس کو قرار کی جگہ جگہ ہونے میں یہ بھی بہت اہم ہے آپ کی لینڈسکیپ جو ہے یہاں پر آپ رہے رہے ہیں وہاں کا ماحول جو ہے وہ بہت اہم ہے اس زمین کے اوپر کس طرح سے پانی اور ہوا جو ہے اس کی موجودگی اب بھی سائنستان جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی سیارے پر یا کسی ستارے پر کوئی پانی اور ہوا کی موجودگی کوئی آثار نظر آئیں کہ وہاں پر ہو سکتا ہے کہ زندگی کہ پانی اور ہوا جو ہے اور پھر یہ اس کی مٹی کے اندر جو باقی بہت ساری جو توانائیاں اللہ تعالی نے رکھ دیں یہ ساری کی ساری توانائیاں جو ہیں یہ انسان کے رہنے کے لیے اللہ تعالی نے اس کو اس قابل بنایا کہ وہ انسان اس کے اوپر رہ سکے انسان کے رہنے کے قابل یہ زمین کس نے بنائی یہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالی کی قدرت ہے یہ ہر ہر بات کے اوپر اتنی اتنی لمبی ہمارے پاس ایکسپلینیشن موجود ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم مختصر جو پڑھے ہیں اس سے بھی ہمیں بہت ساری نصیحت جب وہ اخص کرنے کہ اللہ تعالی توفیق دے وَجَعَالَ حِلَالَ حِلَالَهَا عَنْحَارَ اور اس نے بنائی اس کے درمیان نہریں اس زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائی اس کی درمیان نہریں بنائی یعنی زمین کا جو پانی چلنا ہے پہاڑوں سے لے کے واپس پھر سمندر پر جا کر ملنا اور رستے میں مختلف نہروں اور دریاؤں ندی نالوں کی شکل میں وہ زمین کو سراب کرتی آ رہی ہے وہ نہریں اور ندی نالیں اور پھر وہ انسان کی اور جانوروں کی اور باقی جنگی جتنی حیات زندگی ہے جو خوشکی کے اوپر ہے اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کس قدر اہم رول ادا کرتی ہیں وہ واٹر سیکل کا ایک حصہ ہے یہ نہریں بھی تو یہ نہریں بھی اسی نے بنائی اس نے بنائی یہ نہریں جو ہیں وہ جعال اللہ رواسیہ اور اس نے اس کے لیے پہاڑ بنائی یہ جو پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں ظاہری طور پر تو ہمیں ایک لینڈسکیپ کا ہی حصہ نظر آ رہا ہے کہ بڑے خوبصورت بھی ہیں کہیں برف سے ڈکے ہوئے ہیں اور کہیں سرسبز و شاداب ہیں کہیں جو ہیں وہ چٹان میں جہاں پر کوئی پودا گھاس بوس نہیں ہوتی لیکن یہ ظاہری حییت ہمارے لیے آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ یہ ظاہری حییت اوپر سے نظر آتی ہے لیکن اس کی پہاڑوں کو جیسے میخ کو گھا جاتا ہے اس طرح سے پہاڑوں کو گھا گیا ہے میخ یا جکیل جو ہے اس کا جو اوپر کا جو کیپ جسے کہتے ہیں جو ٹوپی صرف وہ تھوڑا سا حصہ جو باہر نظر آ رہا ہے اس کا پورے اکیل کا جو جڑ جو ہے وہ اندر ٹھونکی گئی ہوتی ہے کسی لکڑی وغیرہ میں تو وہ در حقیقت اس کی مضبوطی کی ضامن ہوتی ہے تو یہ زمین کے اوپر جو پہاڑوں کو گھا گیا یہ زمین کی مضبوطی اور زمین کی جو جو سمود اس کی جو سرکولیشن ہے اس کی جو نوٹیشن ہے اس کی سمودنس کو قائم رکھنے کے لیے یہ پہاڑ جہاں یہ اللہ تعالی نے گھاڑے اس زمین کے اوپر اس کا بھی بہت دفعہ پہلے تذکرہ ہو چکا کہ اگر کسی کو پہاڑوں کو پہاڑوں کی اہمیت کیا ہے اس کے گاڑے جانے کی اور اس کو خاص مقامات پر گاڑے جانے کی اس کو اگر کسی کو سمجھنا ہے تو یہ گاڑیوں کے جو ویل بیلنسنگ ہے اس کی یوٹیوب کے اوپر اس کی ویڈیو اگر کوئی دیکھ لیں تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ کس طرح سے کچھ ویٹ کو ایڈ کر کے گاڑیوں کے ویل کو بیلنس کیا جاتا ہے تاکہ جب وہ ایک خاص سپید کے اوپر روٹیٹ کرنے تو ان کے وہ وائبریشن جو ہے ارتعاش جو ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا کہ سمجھ اسی طرح سے پہاڑوں کو بھی اللہ تعالی نے گاڑا ہوا ہے تاکہ یہ تقریباً چالیس ہزار کلومیٹر کی رفتار سے جو زمین جو ہے وہ سفر کر رہی ہے تو اس کو اس میں ارتعاش جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں ہمارے لئے بہت ساری اور زیادہ نصیحت ہیں اور سبحان اللہ وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے بغیر جانے اتنی اتنی ڈیٹیل جانے بغیر جنہوں نے اس کے اوپر لبیک کر کے نصیحت کو قبول کیا وہ تو ہم سے کہیں آگے پھر یقیناً ایمان کے معاملوں میں اور اس نے بنائی دو سمندروں کے درمیان آڑ دو سمندروں کے درمیان یا دو مختلف پانیوں میں کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان میں ایک ناندرانوری آڑ جو ہے اس سے پہلے بھی یہ آیت اس طرح کی گزری ہے کہ بہت ساری مقامات پر یہ مشاہدہ جو ہے کھلے سمندروں میں بھی اور اس کے علاوہ اکثر ایسے مقامات جہاں پر دو مختلف سمندروں سے آتے ہوئے دریاء جو ہیں ملتے ہیں وہاں پر بھی یا دریاء جب سمندر میں جا کر گرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پانی جب ملتے ہیں آپس میں تو ان کے وہ بہت دیر تک اپنی شناخ کو برقرار رکھتے ہیں تو مطلب ایون کے ان کے کلر ڈیفرنٹ جو ہے وہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ ایک ایک مختلف کلر کا ہے پانی اور یہ دوسرے طرح کا ہے اور ان کے درمیان ایک نا نظرانے اور اللہ پردہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالی نے بنایا تو سبحان اللہ یہ بھی بہت ساری جگہوں پر یہ نظارہ جو ہے ہمیں ملتا ہے تو یہ سارا جو ہے یہ سارے کا سارا اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں کچھ نشانیاں ہیں ان سب کو دیکھو اور پہچانو اور پھر بتاؤ آئلہم آلہ کہ آلہ کے ساتھ کوئی معبود ہے کیا یہ ممکن ہے کہ جب یہ ساری چیزیں یہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی طرف سے ہو رہی ہیں تو کوئی دوسرا اگر اس میں کوئی رول پلے کر ہی نہیں سکتا تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود کا درجہ دے دیا جائے تو کیا کوئی اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے اس کا جواب یقیناً کہ نہیں بل اکثر ہم لا یا علمون لیکن اکثر ان کے وہ جانتے ہی نہیں اکثر ان میں سے وہ پہچانتے ہی نہیں وہ اس کی طرف کان ہی نہیں درتے یا علمون وہ جانتے ہی نہیں وہ سامنے ہونے کے باوجود اس سے پردہ پوشی کرتے ہیں اسے آنکھیں بند کر لیتے ہیں قبوتر کی طرح یا کون وہ قبول کرتا ہے المسترہ لاچار لاچار یعنی بے بس جو شخص ہے وہ کون ہے جو اس بے بس شخص کی قبول کرتا ہے اِذَا دَعَاهُ جب وہ پکارتا ہے جب وہ اللہ کو پکارتا ہے یا جب وہ دعا کرتا ہے کوئی لاچار شخص کوئی مجبور اور بے کس شخص تو کون ہے جو اس کی دعا کو قبول کرتا ہے وَيَكْشِفُ اور وہ دور کر دیتا ہے اَسُّوَ اس کی تکلیف کو اور وہ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے کون ہے جو اس کی اس بے کسی میں اس لاچارگی میں اس شخص کی کسی شخص کی دعاوں کو قبول کرتا ہے اس کی پکار کو سنتا ہے وہ قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے یہ جو آیت ہے یہ آیت کا یہ حصہ جو ہے مشرقین مکہ کے لیے انتہائی اہم تھا کیونکہ ان کا رویہ جو ہے اور بھی پہلے بھی بہت افعاد یہ ذکر ہو چکا کہ جب وہ کسی گہرے سمندر میں کسی ایسی مسئیبت میں پھس جاتے جب وہ ان کو یہ یقین ہو پڑتا کہ اب ان کے جو سو کار جو معبود ہیں جن کو وہ ہستن کو پکارتے رہتے ہیں اب وہ ان کو پکارنے کا کچھ فائدہ نہیں تو وہ ان کے دلوں کے اندر جو چھپا ہوا جو خدا کا تعرف ہے اس کو وہ باہر لاتے اور پھر وہ اللہ کو پکارتے صحیح معنوں میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ جگہوں پر ذکر کیا اور یہاں پر بھی اکرمہ حضرت اکرمہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ ان کی مثال ہمارے لیے بہت ہی بہت ہی اہم سمجھنے کے لیے اکرمہ جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ ابو جہل کے بیٹے تھے جب فتح مکہ کے بعد جب یہ اعلان کر دیا گیا چار مہینے کا ٹائم دے دیا گیا کہ یہ چار مہینے میں یا تو اسلام قبول کرلو یا یہ ملک یا یہ بستی جو ہے اس کو چھوڑ دو نہیں تو مطلب اعلان جنگ ہے تو اس میں اکرمہ جو ہیں وہ بھی مطلب اس بستی کو وہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک تو وہ اس بستی کو انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ مطلب غالباً حفشہ کی طرف کس طرف وہ انہوں نے سفر کیا یہ مجھے ذہن میں نہیں رہا بھی لیکن وہ انہوں نے کوئی کشتی میں سفر کیا کسی کشتی کے ذریعے سے پار کرنے کے لیے تو جب وہ کشتی بیچوں بیچ پہنچی وہ سمندر میں یا دریاء کے سمندر کے تو وہاں پر لہروں نے آگ گیرا توفان نے آگ گیرا تو وہاں پر دوسرے جو کشتی کے مسافر تھے انہوں بھی اسی طرح سے پہلے اپنے انہیں باطل جو خدا ہیں ان کو پکارا لیکن جب ان کو پتا چلا یا جب ان کو محسوس ہوا کہ ان خداوں کو پکارنے کا کچھ فائدہ نہیں تو پھر انہوں نے اپنی گزشتہ جو پہلی روش جو اسی کو برکارہ ارکتے ہوئے پھر انہوں نے پکارا اللہ کو صحیح معنی میں جو اللہ جن کا تعرف ان کے دلوں میں چھپا ہوا تھا پھر جب وہ اللہ کو پکارنا شروع کیا تو اکرمہ کہتے ہیں کہ پھر اس وقت میں نے سوچا کہ یہ تو وہی ہدا ہے جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بار بار نصیحت کرتے ہیں اور اس کی طرف بلاتے ہیں تو اگر آج مجھے یہ خدا صرف بچائے گا تو پھر وہ سارے کے سارے خدا جہاں وہ تو پھر جھوٹے ہیں اور وہ باطل اس طرح سے انہوں نے سوچا اور انہوں نے وہیں پہ اہد کیا کہ اگر میں استفان سے بچ گیا تو میں سیدھا جا کر ایمان قبول کروں گا ویسا ہی ہوا استفان سے اللہ تعالی نے ان کو نجات دی اور وہ جیسے ہی وہاں سے نکلے واپس نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور وہاں پر جا کے ایمان میں وہ داخل ہو گئے تو ان کی مثال ہمارے لیے موجود ہے ان کے اس رویے یا ان کے اندر جو چھپا ہوا جو اللہ کا تعرف تھا جت کو وہ ہمیشہ دبائے رکھتے تھے اندر جس کو وہ باہر نہیں لاتے تھے وہ ان کے اندر موجود تھا تو وہ کون ہے جو ان بے قصر بے سہارا اور لاچار جو مجبور جب ہو جاتے ہیں تو تب ان کی پکار کو سنتا ہے اور ان کی تقلیف کو دور کر دیتا ہے یا مشرقین کے لیے ایک بڑی اہم یہ آیت کا حصہ تھا ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی جو ان کی مطلب جو کھوٹ کہلیں یہ دلوں کی وہ مطلب بتاتی ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر اس کا تعرف موجود ہے لیکن تم اس کو صرف اس وقت پکارتے ہو جب تم بے بس ہو جاتے ہو لیکن جب جیسے ہی تمہیں آسودگی ملتی ہے تو واپس تم اسے بھول جاتے ہو آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ جب تقلیف ہوتی ہے تو وہ بس اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا اور جب آسودگی ملتی ہے تو دنیا کی خواہشات جہاں وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں وَجَعَالَكُمْ خُلَفَاءَ الْعَرْضِ اور وہ بناتا ہے تمہیں جان نشین زمین میں زمین میں جان نشین بناتا ہے یہ بھی ایک بہت ہی بہت ہی وسیع معنی رکھنے والی آیت ہے حصہ ہے آیت کا اس کو مختصر الفاظ میں اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو سادہ سا اس کا تجمع یہی ہے کہ وہی ہے جو اس پوری زندگی کو ایک انسان کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے تو انسان کی نسل در نسل اس کی جو زندگی ہے اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں نسل در نسل مطلب تمہیں چلا رہا ہے نسل در نسل ایک نسل ختم نہیں ہوتی اگلی نسل جو ہے وہ پروان چاک چکی ہوتی ہے پچھلی ختم ہوتی ہے اگلی اور اس طرح سے یہ سائیکل جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور مسلطل چلتا جا رہا ہے لیکن اس کو اگر ایک دوسرے نکتہ نظر سے دیکھیں تو شاید میں آپ کو سمجھا نہ پاؤں لیکن مختصر الفاظ میں میں اشارتاً اگر میں ذکر کروں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی قیامت تک کے آنے والا جو آخری انسان جس جو پیدا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تب تک کی یہ جو زندگی کا ایک تسلسل ہے اس زمین کے اوپر اس روح زمین پر وہ مسلسل جاری و ساری ہے اور دیکھیں کہ کس طرح سے وہ آئیڈنٹیٹیز جو ہیں وہ آتی ہیں چلی جاتی ہیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں کوئی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر شروع ہو کر قیامت تک کے آنے والا انسان جو ہے وہ سارے کا سارا ڈاٹا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی کریئٹ کیا ہوا ہے اس کو پھر ایک ترتیب سے ایک مسلسل تسلسل کے ساتھ اس کو وہ زمین کے اوپر پھر وہ بیجتا جا رہا ہے اور اس زمین کو وہ قائم و دائم رکھتے ہوئے ہیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے پیداش کے ساتھ ہی قیامت تک آنے والا جو آخری فرد ہے اس کا پورا ڈاٹا جو ہے وہ نسل در نسل محفوظ ہے جو آہستہ 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 اسی آخرت کی سفر کی طرف رواندوان ہے یہ میں عام الفاظ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں سائنٹیفیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈاٹا بینک جو ہے ڈاٹا بینک جو ہے وہ اس میں محفوظ ہے کہ ایک نسل نے آنا ہے اس کی گروت کیسی ہونی ہے اس کی حیت کیسی ہوگی اس کا اٹھنا بیٹھنا کوئی سا ہوگا اور پھر وہ اگلی نسل کو کیا دے کر جائے گا یا اگلی اس کی نسل کیسی ہوگی وہ اس کی پچھلی نسل میں وہ ڈاٹا پورا محفوظ تھا جو اگلی نسل میں منتقل ہوا اور اگلی نسل سے اگلی نسل جب جائے گی تو وہ پچھلی نسل میں محفوظ تھا وہ ڈاٹا جو ہے کہ وہ کیسا ہوگا کیسی اس کی حیت ہوگی کیسی اس کی اٹھنا بیٹھنا ہوگا کیسا اس کا چال چلن ہوگا کیسا اس کا کردار ہوگا یہ جنیٹک پرپورٹیز جو ہیں وہ ساری کے ساری ہمیں پتا ہے کہ وہ ہمارے والدین سے اور ہمارے ساتھیوں سے اور دوسرے اور تیسرے خاندان سے وہ جا کر ملتی ہیں اور وہ ان کو بیک ٹریسنگ جب چلا جاتے کرتے چلے جائیں تو وہ حضرت آدم سے جا کر مل جاتی ہیں تو یہ بھی ایک بہتی کمپلیکیٹڈ پروسس بھی ہے آسان الفاظ میں اس کو بالکل یہ جانشین بنانا مطلب نسل در نسل یہ انسان جو چلتا جا رہا ہے تو آسان الفاظ میں یہ ہے لیکن اس کو اگر ہم مزید تفصیل تھے دیکھا جائیں تو اس میں بھی بہت گہرائی ہے اس جملے میں بھی یا اس آیت کے اس حصے میں بھی تو وہ کون ہے جب اس سارے پروسس کو چلاتا جا رہا ہے قیامت تک کے لیے اس کو قائم اور دائم رکھتے ہیں یہ صرف فرصرف اللہ ہی ہے اب یہ اللہ کی یہ نشانیاں یا یہ جو آیتیں ہیں ان کو بھی سامنے رکھ کر جائے رہا یہ بتا آئیلہم آلہ کہ کیا کوئی معبود ہے اللہ کے سواد اللہ کے سواد کوئی معبود ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ بھی کوئی یقیناً نہیں ہو سکتا اسی کے اندر اس کا جواب چھوپا ہوئے کہ یقیناً نہیں ہو سکتا کیونکہ منکرین کافرین کا جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ نہیں اس سے پہلے بڑے واضح الفاظ میں کچھ آیات گزر چکی ہیں بہت خم ہے جو تم نصیحت قبول کرتے ہو یہ سارا کچھ سامنے ہونے کے باوجود ذکر کرنے کے باوجود اس کو سمجھ بوجھ لینے کے باوجود اس کو سائنٹیفکلی بھی ظاہری آنکھ سے بھی اپنے ایمان کی آنکھ سے بھی اپنے دل کی آنکھ سے بھی دیکھ لینے کے باوجود بہت کم ہے جو اس نصیحت کو قبول کرتے ہیں یا اس نصیحت کے صحیح معنوں میں اپناتے ہیں یا کون ہے وہ جو راہ دکھاتا ہے تمہیں خوشکی کے اندھیروں میں والبہری اور سمندر میں وہ کون ہے جو تمہیں خوشکی کے اندھیروں میں اور سمندر میں تمہیں راہ دکھاتا ہے تو یہ خوشکی کے اوپر جو رستے بنے ہوئے ہیں مختلف طرح کے یہ پکڈنڈیاں ہیں یہ رستے یہ بھی اللہ صلی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے اور ان رشتوں کی تلاش جو ہے اس میں بھی پھر مختلف چیزیں جہاں وہ کام آتی ہیں جس میں خاص کر سمندر میں رستوں کی تلاش کے لیے رات کو چاند اور خاص کر ستاروں کی جو پوزیشن ہے اس سے ڈیمنشن کا اندازہ کیا جاتا تھا پہلے آج تو خیر لیٹس ٹیکنالوجیز آج یہ ہیں لیکن لیٹس ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ بھی کمو بیش انہی چیزوں کو مطلب بروے کار لاکر ان کو ایڈوانس کیا گیا جن کو پہلے لوگ جو ہیں مختلف انداز میں اپنے رستوں کا تیین کرتے تھے بارہ سمندر خوشکی کے اوپر رستے جو ہیں ان کی ان کا تیین اور ان کی ان کی مطلب رستوں کی جو ہے وہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک خاص قدرت ہے ایک ایک پگڑنڈی کے اوپر ایک انسان جو ہے دو چار دفعہ گزرے تو وہاں پر رستہ بننا شروع ہو جاتا ہے اور یہ رستے جو ہیں یہ انسان کے کس قدر انسان کے لیے اہمیت ہیں اس دنیا میں زندگی کو اپنے رواں دماں رکھنے کے لیے یہ ہمیں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں بہت ساری نشانیاں ملتی ہیں جہاں سے پانی گزرتا ہے وہاں پر وہاں پر رستہ بن جاتا ہے جہاں جہاں ضرورت ہے تھی انسان کو وہاں پر رستہ بناتا ہے اور اس رستے کو پھر وہ مسلسل زیوز کرتا رہتا ہے اور پھر سمندر میں بھی پھر رات دکھانے والا جو ہے وہ کون ہے وہ بھی صرف اللہ ہی ہے وَمَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاهَ بُشْرَمْ بَيْنَ اور وہ کون ہے جو ہواوں کو بیجتا ہے خوشخبری بنا کر اپنی رحمت سے ہواوں کو خوشخبری بنا کر خوشخبری جو ہے یہاں پر یہ بارش آنے سے پہلے جو تھنڈی ہوا چلتی ہے اس کی طرف یہ اشارہ کیا جاتا ہے اسی طرف اس کا مطلب جو ہے وہ منصوب کیا جاتا ہے کہ کون ہے جو ہواوں کو خوشخبری بنا کر اپنی رحمت سے پہلے بیجتا ہے یا اپنی بارش سے پہلے یا بارش سے پہلے جو تھنڈی ہوایں چلتی ہیں وہ کون ہے جو ان تھنڈی ہواوں کو تمہاری طرف بیجتا ہے خوش خبری دے کر کہ دیکھو بارش آنے والی ہے خوش ہو جاؤ کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ کیا کوئی اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو سکتا ہے ان آیتوں کو بھی سامنے رکھتے ہیں بتاؤ اور اس کا جواب ہی یقینا نہیں تعال اللہ اما یشرکون بہت بلند ہے اللہ اس سے جو وہ سب شریک تہراتے ہیں وہ جن کو وہ شریک تہراتے ہیں یا جو اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے بے نیاز ہے بے پرواہ ہے اس سے بہت بلند ہے یعنی اللہ کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کو شریک تہراتے ہیں کیونکہ اللہ کی جو سلطنت ہے اللہ کی جو بزرگی ہے اللہ کی جو وحدانیت ہے اس سے اس میں کچھ فرق نہیں پڑے گا ہاں فرق پڑے گا تو اس شخص کو فرق پڑے گا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تہراتے ہیں کہ وہ اپنی آقوت کو آخری آخرت کو برباد کر بیٹھے گا یا کون ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے خلقہ مخلوق کو کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اب یہ آیت جو ہے یہ بہت ہی بہت ہی وسط رکھنے والی آیت ہے کون ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو پہلی بار پیدا کرنا میرا خیال ہے یہیں پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ کل اس آیت کو دیکھیں گے کیونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ بہت ہی اہم بات بھی ہے اور اس میں بہت ساری ہمارے لیے چھپی ہوئی ہیں نصیحت بھی تو اس لیے انشاءاللہ ہم کل یہاں سے آگے شروع کریں گے آیت نمبر 64 سے آج آیت نمبر 63 پہ رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا جو تیشدہ وقت ہے وہ بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں جو ہماری سمجھنے کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے آسان بنا دیں اس نصیحت کو ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دیں اور اس کے ذریعے صلی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اصلاح کرنے کی تحفیق اور حمد اتا فرمائے آمین جا رب العالمی وما علینا اللہ البلاغ المبی جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہا رہے ہیں تو کر سکتے ہیں جزاکم اللہ خیرین کیسی گا جی ٹھیک ہے اگر کوئی اضافی پوائنٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ کل اگلے سب کے ساتھ حاضر ہو گئے دعا میں ضرور جا رکھیں سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو یہ آیات جو ہیں یقیناً بہت ساری وسیع معنی رکھنے والی ہیں بہت مختلف پہلوں کی طرف اور خاص کر اس کی ایکسپلینیشن جہاں مختلف علماء کرام کی آپ ضرور پڑھیں اس میں ہمیں بہت ساری نئی چیزیں اور نئی باتیں جہاں وہ سمجھنے کو ملتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں صحیح سمجھ کی باتیں جہاں ہمارے دلوں کے اندر اتار کر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو خاص فضل و کرم کے ساتھ صحت سے برپور زندگی اتا فرمائے اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ہمارے والدین بہن بھائی عزیزوں اور کارب سارے مومنوں اور مومنات اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنال تم سے دوست میں مقام اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں جو کاربار کے مسائل ہیں اولاد کے معاملات میں ہیں دوسری دیگر دوسرے معاشرتی اور ہمارے ذاتی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں ہماری مشکلات میں آسانیہ پیدا فرمائے اور اپنے خاص فضل و کرم ہمارے اوپر عطا فرمائے ہمیں ایمان کی قوت یصیب فرمائے اور دین میں ہمیں اور زیادہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین رب رحم ہمہ کمہ ربا یانی شغیرہ رب رحم ہمہ کمہ ربا یانی شغیرہ رب رحم ہمہ کمہ ربا یانی شغیرہ ربنا آتینا فی الدمیہ حسنا وفی الاخیرہ حسنا وکینا عزاب اللہ ربنا ظلمنا انفسنا ویدم تکفر لنا وطرحمنا لنکون اللہ ملل خاصلین ربنا تکبل منا انکا تسمی علید وتوالینا انکا تتواب رحیم سبحان ربک رب العزتی اما یاسفون وسلام علی المرسالین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدکا شہدن اللہ الہ الا انتا استغفرت و عطوب علی ادلاکم اللہ خیر قطیرہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ